سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پولیسی نے کارگردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی اربو روپے لٹا دیئے گئے توانائی کے شعبے میں نو ارب روپے واجب الادا ہیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا مختلف محکموں کے جلاس سے خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہیدائل لاغت کم فائدہ زیادہ پنجاب حکومت کا نیا سلوگن سبسیڈی کی رقم میں کمی کر کے ترقیاتی منصوبے جاری رکھنے کی ہدایت سابق حکومت کے دس فیصد کام مکمل ہونے والے منصوبے جاری رکھنے کا حکم وزیر خزانہ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے سپریم کورٹ کے احکامات زیر زمین پانی نکال کر بوتنوں میں فروغ کرنے کا معاملہ ایم ڈی باسا سے بوتل انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز کی ملاقات ملاقات میں پیپسی، کوکاکولا اور نیسلے کے نمائندوں کی شرکت زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے بہتر حل نکالنے پر تبادلہ خیال پرائمری اور میڈل کے امتحانات کی تیاری متاثر ہونے کا خطشہ تین ماہ سے پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کو باقاعدہ چیف ایگزیکٹیو افسر نہ مل سکا انتظامی امور ٹھپ امتحان میں چوبیس لاک بچے شرکت کریں گے محکمہ سہت کے ملازمین کا خود برا حال موبائل ہیلتھ یونٹ کے ملازمین تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ملازمین کا چیف جسٹس اور پاکستان کو خط تنخواہوں کی فراہمی کے لیے ہدایت کی اپیل حسپتالوں میں لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ تھم نہ سکا جنرل حسپتال کے مرجنسی میں مریض کے لواہکین اور وارڈ بوائی میں جھگڑا ایک سے زائد اٹینڈنٹ باہر نکالنے پر لواہکین نے وارڈ بوائی کی دھرگت بنا ڈالی سبائی وزیر میاستم اتوال کا محرم الحرام کے مرقزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی ستھرائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات جپی کمیشنل لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ریفارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختونخوا ناصر خان دورانی کمیشن کے سرورہ مقرر مہگ میں داخلہ پنجاب نے تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سپیشل پروڈیکشن یونٹ کے لیے گاڑیاں بھی ہوں گی سپیشل ٹی آئی جی ایس پی یو نے اسی ڈبل کیبن گاڑیاں مانگ لی نئی گاڑیاں ایس پی یو نئی بیٹالین کے پٹرولنگ کے لیے استعمال ہوں گی برطانوی وزیر داخلہ اور ہائی کمیشنر کا پنجاب فرانزک سائنس اجنسی کا دورہ ڈی جی فرانزک لیب کی مہمانوں کو بریفنگ تربیتی پروگراموں سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال برطانوی ہوم سیکٹری کو شیلڈ پیش کی گئی ڈی ایس ریلوے محمد صفیان سر فراز کا اچانک ریلوے سٹیشن کا دورہ ریلوے سٹیشن پر جاری ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی انتقابی مہم سندر ٹریڈ اور انڈسٹری اسوسییشن کا پیاف فاؤنڈرز آلائنز کی حمایت کا اعلان سدر لاہور چیمبر آف کامرس تاہر جعبید ملک کہتے ہیں پیاف فاؤنڈر آلائنز ایک بار پھر کامیاب ہوگی